جے گردیو نام کسٹا پرائے دیس میں رہتے رہتے اور اپنے دیس کو گھول گئے جہاں سب پرکار کا موڑا آنند تھا جان تھی اور سکتی تھی اور پرائے دیس میں آ کر کے آپ آنند کو کھو چکے اور یہاں پرائے کام میں پھس گئے جب مہاتبہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ راستہ اس کو سمحل لو یعنی نام کو سمحل لو روح کو سبھال کے رکھو آستان کو یاد رکھو اور آواز ستھائی کرو اور چلو اپنا راستہ گھر میں پہنچنے کا تو اپنے کو یہ نہیں ہوس ہواس ہے کہ ہم کو راستہ کہاں سے ملے گا اور کہاں سے راستہ جاتا ہے راستہ آپ کے پاس ہی ہے اس راستے کا بھیدی ہونا چاہیے جب بھیدی رہے گا جس راستے سے آپ آتا اور جاتا ہے وہ ہی راستہ آپ کو بتا دے گا اور کہاں گا چلو اب تمہاری مدد بھی کریں گے اور تم بھی کچھ کرو تو وہ بھی کچھ کرتا مدد بھی کرتا گھار پہ بیٹھا کے اس کو سورت کو نام کے ساتھ میں لگاتے ہیں اینے نام کے ساتھ جھوڑتے ہیں جب نام کو وہ سنتا ہے آباز کو تب یہ ہی سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کبھی آباز سنی نہیں اور یہ بات ست ہے کہ جب صرف آباز چھوڑ گئی تب سے آپ نے ابھی تک نہیں سنی اس کو جب سنائے گا اور پکڑائے گا اس میں لے کرے گا تب پھر اوپر کو اس کا کھچا ہوگا آباز کھیچے گی پکڑے گی پکڑ کے کھیچے گی تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ ہماری اب دھلائی اور کسائی ہماری اور پکڑائی ہو رہی ہے نہیں تو جب تک تو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ کیا پکڑنا ہے اور کیا کچھٹنا ہے یہ کچھ نہیں تو سب کچھ بھیج منتر راستہ اس کی جکتی اس کی دیا سب محافظ ہوگا ہے تو کہ جب آپ ان کے پاس پہنچو گے تو وہی تمہارے اندر کام شروع کر دیں کہ کسی طرح سے ہو سا جائے جاگ جائے جو جڑ ہے اور جڑ میں چیتن فس گیا وہ نکل آئے اور نکل کے دروازے پر بیٹھا دیا جائے اور دروازے بیٹھ کر کے تب یہ پھر اس کا چنٹن جلے اس کے ساتھ لگے جڑے سنے اور دیکھے تب اس کا رس ملے تو کوئی بتانے والا ہونا چاہیے اب سب تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہتمہ اور مہتمہ اور مہتمہ کا پتہ ٹھکانا ہے نہیں تب انہوں نے کہا کہ سسنگ کرو سسنگ کرو جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اپنے آپ سامنے آ جائے گا جب سسنگ ان کو سنائیں گے تو وہی چیز چیز راستے سے لے جانا وہی سناتے ہیں واقع اور رہی اور تو تم کو بتائیں جے اس میں پسے ہوئے ہو اس میں بھولے ہوئے ہو اس میں کچھ ملے گا نہیں بنفسری رنبول ہے اب آپ اس لئے سے کمائی کر لو کمائی کا مطلب ہے بیاس کرو اب بیاس کا مطلب ہے کہ سرک کو جگھاؤ اور جب سرک جانے گی جب چیتا میں تھا سمیٹ کر کے دروازے پھلائیں گے تب جگے گی اور ابھی تک اپنے کو نہیں تو اپنا دھیان سنسار کی طرف ہے تو اس کو ہٹا کر آنکھوں کے سامنے لیانا اور من کو دی چیتی جو بیٹھے ہوئے ان کو سورت کا ساتھ دینا ہے تب ہی کام بننے لگے گا تو مکھ جو ہے بات اس لئے کہ دھام جب ہی پہنچ سکتے ہو اپنے گھر میں پرائید اس سے نکل کر جب وہ جانکار مل جائے جانکار جب تک نہیں ملتا ہے تک تک آپ اس کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے ہو اس لئے کہا بھائی جانی پرس اس لئے کہا بھائی جانکاری ہو کہ ہم کہاں سے آئے اور یہاں آئے پھر آگئے اور یہاں پھس گئے تو ہمارا کوئی پرسن ہی رہ گیا تو اس میں پرسن پیدا کر دیں کہ وہے تم جا رہے ہو کھانوں میں چاروں کھانوں میں چوڑا سلچ اس میں اور پھر نرکوں میں تو تم بچو گے کیسے تو اس میں ایک پرسنوں میں ہو جائے گا کہ کہاں راستہ ملے گا بچنے گا تو وہ بھائی کرے گا تو پھر بھی وہ کھوج کرے گا محاپرسوں میں کتابیں محاپرسوں کی اتنی ہے آپ کو بتانے کے لئے کہ گیتہ میں کچھ نہیں کہا اور بھی دو اور چوڑا سلچ پر آٹھاروں پڑھانوں میں کچھ نہیں انہوں تو یہی کہا کہ یہ کرم کرو اور اس کا پھل ہوگا اس کرم کا پھل یہ ملے گا یہ سب بتایا اس میں یہ نہیں بتایا کہ تم کو گھر میں جانا یہ کئی بھی جکر نہیں ہے اور یہ بھی جکر نہیں ہے کہ خاص تمہیں اس لئے ان کتابوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا کرم ملے گا کہ اچھے اور بھولے کرم کرو اور اچھے بھولے کرموں کا پھل پھر آٹھاروں اور سر ور بھیک ان کو پھر آٹھ کرنا ہے تو تو جنہوں نے پھر آٹھ کیا ہے ان کے پاس جانا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی نہیں ملتے تو پھر آتم بودھ والے بھی نہیں ملتے پر آتم جس کو گھار وہ بھی نہیں ملتا ہے تو جب کوئی نہیں ملے گا بتایا جا تو کہتے ہیں کہ بھائی پھنڈ کرو جب جانکاری نہیں ہے کہتے پھنڈ کرو پھنڈ سے سوال میں جائے گا یا بے کونڈ میں جائے گا لیکن یہ بات صد ہے کہ پھنڈ چیڑے ہی مت لوگ ہیں پھنڈ چین ہو جائے گا پھر مت لوگ ہیں تو جل ہو جائے گا پھر یہ کاموں پھر جاؤں گے تو نرزہ ہی تو اس لیے نہیں ملے گا کہ پھنڈ کرو پھر واپس آ جاؤں نرزہ ہی اس لیے کہ ایسا کام کرو انتصاد نہ کرو کہ نکل کرو جانا سے جل مرن کے آستان کو چھوڑ دو یہ بتایا تو آپ بولو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بہتماں مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جات بات چھوٹے بڑھے کہا کہ تو کوئی کام نہیں ہے ہندو مسلمان کہتے ہیں کوئی آؤ اور سورت کو نام کے ساتھ لگا دو یہ نام کے ساتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ تم لگ جاؤ اس کے ساتھ لگ جاؤ چلے جاؤ تو اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے سبد لیایا اور سبد ہی واپس لے جائے گا نام ہی لے جائے گا نام سے اس سورت اتری ہے اور نام کی دوری جس سے اتری ہے وہ تو آرکوں کے سامنے ہے دوری پڑی ہو جا وہ دوری وہاں سے ہٹ نہیں سکتی جب تک آپ رہو گے تب تک وہ دوری رہے گی سامنے پڑی اب وہ مہتما کہتے ہیں اربی کوئی بھی اس دیو آتما کو اس سورت کو اس رو کو اس دھارا کے ساتھ اس دوری کے ساتھ میں جھوڑ دو گھاٹ پر ڈوری اب بس اتنا ہی ہے کہ اپنے سے گھاٹ چھوڑ گیا ڈوری تو گھاٹ پہ ہی ہے نام کی یہ دوری سامنے پڑا گنجائرگوان کا ساتھ اس میں اپنی جگہ پر کوئی کبھی نہیں اب آپ نے دروزہ چھوڑ دیا اس لیے